جب پرساسن کی ٹیم پولیس کی ٹیم اسی عوید عدی کرمن کو ہٹانے کے لئے گئی تھی جو عوید نرمان تھا اس کو ہٹانے گئی تھی اس کے اوپر پورا سنیوجی طریقے سے جو یہ حملہ ہوا ہے جس پرکار سے ہمارے پولیس کے جوان پولیس کے عدیقاری اور خاص طور سے جو ہمارے مہلا پولیس کرمی ہیں ان کو جس طرح سے مارا ہے پیٹا ہے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے پتھروں سے اور بندوقوں سے یہ بہت ہی جتنا اس کے بارے میں خراب کہا جائے وہ کم ہے ہماری دیو بھومی ہے دیو بھومی ہے یہاں پر ایسے حالات کبھی نہیں ہوئی انہوں نے دیو بھومی کی جو پھجا ہے دیو بھومی کا جو محول ہے اس کو خراب کرنے کا پریاس کیا ہے پوری طرح سے کانون توڑا ہے کانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے پتھرکاروں کو بھی پوری طرح سے ان کے کیمرے توڑے ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے اور میں نے آج صویرے کچھ پتھرکار ساتھیوں سے بات کری فون پر تو انہوں نے بتایا کہ ان کو جندہ آگ میں جھوگنے کا کی بھی پریاس کیا گیا پکڑ کے اور ایس ڈی ایم ریکھا کوہلی سے بھی میں نے بات کری انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ وہاں پر مارپیٹ ہوئی ہے کس طرف سے آگ جنی ہوئی ہے ہتیا کا کس طرح سے پریاس ہوا ہے قانون اپنا کام کرے گا جن لوگوں نے بھی سرکاری سمپتی جلائی ہے یا لوگوں کی سمپتیاں جلائی ہیں بہان جلائے ہیں اس کے ساڑے ویڈیو پھوٹیج پھوٹ پرنٹ سبھی اپلپد ہیں اس کو چیک کیا جائے گا جہاں چاہ جائے گا اور اس پر جو بھی کاروائی ہے ویدی سمت جو کاروائی ہے وہ کاروائی یہاں پر کی جائے اس کے ساتھ یہاں بھی ہے کہ اتنا سارا جو ہتیار یہاں پر تھا اس پرکار سے وہاں پر مارپیٹ کے سامان اکھٹے کیے گئے تھے وہ سب جانچ کے ویسائے ہیں ان سب کی جانچ ہوگی اور جو کاروائی ہے وہ کاروائی ہوگی کانون اپنا کام کرے گا سر جس طرح وہ پکھر پسا رہے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ٹینڈ لوگ ہیں وہ بھی لوگ جس میں ہمارے پولیس کے سامانی جنتہ کے آم جنتہ کے لوگ بھیل ہوئے ہیں چوٹ لگی ہیں ان کا ہم پورا خیال رکھ رہے ہیں پترکار ساتھیوں کا بھی پورا خیال رکھ رہے ہیں اور میں نے کہا کہ کانون اب اپنا کام کرے گا